ناظرین اسلام علیکم نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم آئیے آج کے اس چھوٹے سی کلپ میں بڑے ہی مختصر اور چند سیدھے سادھے جنرے سلاة و تسبیح ادا کرنے کی ترکیب میں آئیت ہوں سلاة و تسبیح کی بے بہا خوزیلتیں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں جیسا کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حضرت عباس کو خاتف کر کے فرمایا کہ اے میرے چچا کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ عطا کردم ایسی چیز نہ دے دوں جسے آپ ادا کریں تو اللہ نہ یہ کہ صرف آپ کے گناہ مارک فرمائے بلکہ وہ تمام گناہ جسے انسان دانستہ یا غیر دانستہ چھپ کر یا کھلنم کھلنا جان بوجھ کر یا انجانے میں کر بیٹھا ہو اللہ تمام گناہ تم آپ فرما دیا کرتا ہے ساتھ ہی کسی مشکل موقع پر اگر یہ نماز ادا کی جائے تو اللہ کو مشکلوں کی کرٹال دیا کرتا ہے وہ نفر نماز چار ریکت پر مشتمل دو دو ریکت کر کے وہ صلی اللہ تصویر ہے آئیے آج جانتے ہیں صلی اللہ تصویر کیسے ادا کیلئے ہیں سب سے پہلے آپ کو دو ریکت نماز نیت کرنی ہے کہ نیت کی میں دو ریکت نماز نفر صلی اللہ تصویر واسطے اللہ تعالیٰ کے محمرا کھانے کاما شریف کی طرف اللہ اللہ کہہ کر کے آپ ہاتھ باندھیں گے سنا پڑھنے کے بعد پندرہ بار آپ کو تصویر پڑھنے کے بعد اور وہ تصویر کیا ہے پہلے آپ اسے غور سے سن کر کیا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ ایک بار اور میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اس طرح سے آپ سنا پڑھنے کے بعد پندرہ بار اس تصویر کو پڑھیں گے پھر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے کوئی سورہ جو آپ چاہیں اس کی تلاوت کرنے اس کے بعد آپ کو دس بار یہی تصویر پڑھنے پھر آپ رکو میں جائیں رکو کی جو تصویر ہے سبحان ربی العظیم تین بار پڑھنے کے بعد آپ دس بار رکو کے اندر رہتے ہوئے اس تصویر کو پڑھیں گے پھر آپ سمیع اللہ والحمدلہ کہتے ہوئے کھڑے ہو اور قومہ کی حالت میں دس بار پھر اسی تصویر کو پڑھیں گے پھر آپ اللہ اگر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں سجدے کی تصویر پڑھنے کے بعد سجدے کی تصویر کیا ہوں سبحان ربی عظیم یہ تین بار پڑھنے کے بعد دس بار پھر آپ کو یہی تصویر پڑھنی ہے پھر آپ اللہ اگر کہتے ہوئے کھڑے ہو اور جلسہ کی حالت میں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان پھر آپ کو دس بار تسبیح پڑھنی ہے پھر آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جانا ہے اور دوسرے سجدے میں بھی آپ کو سجدے کی تسبیح ادا کرنے کے بعد دس بار پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے اس طرح سے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے ریکت کے لیے کھڑے ہیں آپ نے دیکھا کہ آپ ایک ریکت میں پچھتر بار آپ نے یہ تسبیح پڑھی ہے اس طرح سے آپ چار ریکت مکمل کریں گے تو چار ریکت مکمل کرتے کرتے کل تین سو بار اس تسبیح کو آپ پڑھ جکے ہوں گے اور اس نماز میں یعنی کے صلاح کے تسبیح میں ٹوٹل تین سو بار اس تسبیح کو پڑھی جاتی ہے اب آپ اپنی نماز میں مکمل کر لیے جو بھی دعائیں آپ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اللہ آپ کی یہ دعا قبول فرمائے گا ساتھی ناظرین میں آپ کو یہ بات اور بتا دوں کہ اس نماز کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ مشہور علماء نے فرمایا ہے کہ یہ اتنا بہترین عمل ہے کہ چہیے کہ انسان روزانہ یہ سرا کے تسبیح ادا کرے اگر نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں جمعے کے دیں اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم مہینے میں ایک بار یا یہ بھی اگر نہ کر پا رہا ہے تو سال میں ایک بار اب سال کی اگر بات کرنا ہے تو برکتوں والی رات شبے برات ہے اس رات میں تو ہمیں ضرور اس نماز کا احتمام کرنا چاہیے لیکن آگے فتحہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد مومن کو چاہیے کہ سال میں بھی اگر نہیں کر پا رہا ہے کم از کم ظنگی میں ایک بار ضرور اس نماز کو ادا کرے تو آج کے اس مختصر سے وقت میں میں نے آپ کو بتایا کہ سلاتو تسبیح کیسے ادا کی جائے انشاءاللہ والمولا اگر آپ میری بات کو غور سے سنیں گے تو ضرور آپ سلاتو تسبیح ادا کرنے کے لائے کے لائے بن جائیں گے تو میری گزارش ہے کہ اس مقدس رات براہک کی رات میں شبہ براہک آپ تمام ناظرین ایک بات سلاتو تسبیح ضرور ادا کریں اور دارین کی نعمتوں سے مالک سبحان